السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں آپ کو کمپیٹر پاکستان سیکھنے سکھانے کے دنیا میں خوش آمدید کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کر کر آپ ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل کی میمبر بن جائیں میمبر بننے کے بعد جتنے بھی ہمارے ٹپس این ٹرکس ہوں گے آپ ان سے باخبر رہیں گے اوکے دوستو تو دوستو آج جو آپ کی خدمت میں میں ٹرک پیش کر رہا ہوں وہ بہت کلاسیکل ٹرک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کمپیٹر کچھ کلاسیکل انداز سے چلے گا اور آپ یو ایس بی اپنے کمپیٹر سسٹم میں استعمال کرو گے without any problem اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یو ایس بی کو بالکل جو ہے نا بے فکر ہو کر یوز کر سکتے ہیں بیسکلی لوگوں کے ساتھ problems ہوتے ہیں کہ وہ یو ایس بی کو استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں یار وائرس تو نہیں لگ جائے گا ہماری یو ایس بی کو استعمال کرنے سے یار تمہارے یو ایس بی میں وائرس تو نہیں یہ عام بات ہوتی ہے کیونکہ بیسکلی وائرس ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے یو ایس بی میں آتا ہے انٹرنیٹ سے آتا ہے اور کمپیٹر سے آتا ہے جو کہ کمپیٹر میں وائرس affected ہوتا ہے اور وائرس ہوتا ہے ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ فائلز کو کرپ کرتا ہے ہزاروں قسم کے وائرس کے قسم ہوتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ایسے ٹرپس بتاؤں گا اور ٹرکس بتاؤں گا جن سے آپ کو یو ایس بی بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور یوز کرا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ آنکھیں بند کر کر یوز کیا کریں اپنے کمپیٹر میں دوستوں کو دیا کریں اور انہوں کو بھی بتائیں یہ ساتھ ٹرپس یہ ویڈیو شیئر کریں اگر آپ کے ساتھ یو ایس بی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز ہو ہمیں کمنٹ کیجئے ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تو آتے ہیں ٹپس اور ٹرکس کی طرف یہ ساتھ ایسی ٹرکس ہیں جو کہ میں اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپچن میں دے رہا ہوں آپ ان سارے ٹرکس کو یوز کریں کیسے کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی اگر اس وائرس انفیکٹیڈ ہوگا تو وہ اس کی وائرس کو ریڈ نہیں کرے گا صرف اس کی ڈیٹا کو ریڈ کرے گا اوکے اور سیفگارڈ سیکیورٹی آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے آپ کے یو ایس بی کے اندر تو صرف اسی ساپٹیر سے وہ چلے گی سیفگارڈ صرف پاسفرٹ پروٹیکٹیڈ ڈیٹا ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیٹا کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اس کو پڑھ نہ سکے کوئی اس کے اوپر وائرس اٹکنگ نہ کر سکے تو سیفگارڈ سیکیورٹی یوز کریں ساپٹیر آپ کی ڈیٹا انکرپٹیٹ رہے کہ کوئی اس کو پڑھ نہیں پائے گا صرف آپ کے سوائے اور اپنے یو ایس بی کے لیے ایک ساپٹیر ہے ڈسک سیکیورٹی اگر کوئی بھی وائرس ہوگا آپ گوگل میں ٹائپ کرو آٹو رن یا یوٹیوب میں ٹائپ کرو آٹو رن تو یو ایس بی کو آٹا رن کس طرح سے ہم بند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جو کوئی بھی یو ایس بی لگاتا ہے تو اس کو آٹو رن ہوتی ہے یو ایس بی بائی ڈیفورٹ آٹومیٹکلی یو ایس بی چل جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کروگے آپ اسٹاپ آٹو رن کروگے وینڈوز کے لیے کوئی بھی وینڈوز آپیٹنگ سسٹم ہو ٹین ہو سیون ہو ایکس بی ہو کوئی بھی ہو آپ اس کو اسٹاپ کر سکتے ہو یو ایس بی کو یو ایس بی لگا ہوگے وہ آٹومیٹکلی یو ایس بی نہیں چلے گی ٹھیک ہے ہائیڈ ڈیٹا آن یو ایس بی اگر آپ کے اپنے ڈیٹا کو سیکیور بنانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیٹا سیکیور ہے تو آپ کیا کروگے آپ اپنے ڈیٹا کو ہائیڈ کروگے یو ایس بی کے اندر اور پارٹیبل ساپویئر بھی انسٹال کرلو اپنے پارٹیبل ساپویئر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں وہ ڈاریٹکلی آپ یوز کر سکتے ہو کہیں بھی کسی کے کمپیٹر پر بھی اور یونیویسر یو ایس بی انسٹالر آپ انسٹال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بازو کا تیسا ہوتا ہے کہ ونڈوز ہم اپنے یو ایس بی میں رکھ لیتے ہیں تو یونیویسر یو ایس بی انسٹالر آپ ایڈ کر دوگے تو آٹومیٹکلی وہ بھوٹیبل یو ایس بی بن جائے گی آپ اسے ونڈوز ونڈوز بھی کر سکتے ہو کسی کے بھی سسٹم میں ٹھیک ہے ڈیویڈی سیڈی کا تو دور چلا گیا ابھی ابھی آپ کے پاس ڈیویڈی روم تو آپ ریم کے ثورو بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اپنے کمپیٹر کے سپیڈ بڑھانے کے لیے یوز کر سکتے ہو یو ایس بی کو اوکے تو آئی ہاپ آپ کو یہ سارے سیمن ٹپس پسند آئے ہوں گے اور ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے خیار رکھیں گا دعاو میں یاد رکھیں گا اللہ بزونا سی